اسلام علیکم ویوورز کافی اوپن کہہ لیں گے کہ آجا جائے گا اب یہاں سے انٹر ہوتے ہیں گھر کے اندر یہ انٹر ہوتے ساتھ ہی کہہ لیں کہ ڈرائنگ ڈائننگ کے طور پر اس کو یوز کیا جا سکتا ہے یہ والی ساری سائٹ کو اور یہ کہہ لیں کہ پارٹیشن کر کے آگے اس کا ٹی وی لانچ آجے گا اور یہ سارا کہہ لیں کہ اس کا سلنگ کا کام لائٹنگ وغیرہ یہ ساری ابھی ڈرائنگ ڈائننگ ایریے ہی ہے اور یہاں سے اب کہہ لیں کہ آگے چلتے ہیں یہاں سے ٹی وی لانچ سٹارٹ ہو جائے گا تو ٹی وی لانچ بھی کافی کہہ لیں کہ بڑا بنایا ہوا ہے اور اس کی لائٹنگ شائٹنگ سیلنگ وغیرہ ووڈ ورک کا کام اس سارا ویڈیو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور یہاں سے کہہ لیں کہ ٹی وی لانچ کے بعد آگے ہم چلتے ہیں کچن کی طرف جو کہ پہلا کچن آئے گا گراؤنڈ فلور کا تو یہ کہہ لیں کہ کچن کا بھی ہو آپ دیکھ لیں کہ ریڈی ہے ووڈ ورک کا کام ووڈ وغیرہ ہے اور اس کے بعد اب فرس بیڈروم کی طرف آتے ہیں یہ فرس بیڈروم آ جائے گا اس گھر کا اور یہ روم کے سارا ویو ہے اور اس کے ویو کے بعد اس کی کہہ لیں کہ آگے واش روم آ جائے گا اور کیپنٹس آ جائیں گی کبڑڑس یہ ساری کبڑڑس کی کہہ لیں گے ویو ہے اب یہ سارا اس کا واش روم آ جائے گا فرسٹ اب یہاں سے دوسرے بیڈروم کی طرف چلتے ہیں یہ سیکنڈ بیڈروم یہاں سے سٹارٹ ہو جائے گا اور ہر روم کے اندر کافی بڑی وینڈو دی ہوئی ہے اوپر منٹیلیشن کے لیے اور یہ بھی اب روم دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ روم سیکنڈ بیڈروم کے بعد اس کا اٹیچ واش روم آ جائے گا یہ سیکنڈ بیڈروم سیکنڈ بیڈروم کے بعد اب ہم فرسٹ فلور کی طرف چلتے ہیں یہ سیکنڈ بیڈروم سے نکلے ٹی وی لانچ آیا ٹی وی لانچ کو کروس کرتے ہوئے یہ سبنے جو گیٹ آئے گا یہ کہہ لے کہ مین انٹرس گیٹ ہے اس کے ساتھ یہ سٹیڈ ہے سٹیڈ کے نیچے پاؤڈروم ہے اور یہ کہہ لے کہ اس کا دور اوپن ہوتا ہے گلی کی طرف جو اس گھر کی آئے گی ایل شیپ میں گلی اور یہ گلی کے بعد اب سٹیڈ سے ہم فرسٹ فلور کی طرف اوپر چلتے ہیں سٹیڈ کے اوپر بھی یہ کہہ لے کہ گریٹ نائٹ پتر کا استعمال ہوا ہے اور یہ سٹیڈ سے آن وڈ فرسٹ فلور کے پورشن پہ آگئے ہیں اور یہاں سے یہ کہہ لے کہ جو دور اوپن کر کے آپ کو سیڈ دکھاتا ہوں یہ فرنڈ سیڈ ہے ہاؤس کا اور یہ فرنڈ ٹیرس آجائے گا اور یہ فرنڈ ٹیرس کا کہہ لے کہ جو ڈیزائن ہے وہ آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہ فرنڈ ٹیرس کے بعد ہم یہ کہہ لیں کہ انٹرس آجائے گی سٹیڈ کے بعد یہ نیچے والی سٹیڈز ہیں اور یہ اوپر جانے والی سٹیڈز ہیں ٹو فلور پہ اور یہ انٹر ہونے کے بعد یہ کہہ لیں کہ تھرڈ بیٹ روم آ جائے گا یہ تھرڈ بیٹ روم کا ویو دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں اور ہر ونڈو بھی کافی بڑی ہے اور یہ اس کا واش روم آ جائے گا ساتھ میں یہ واش رومی ویو کہہ لیں واش روم کے بعد اب کہہ لیں کہ اس کے آگے چلتے ہیں فورت بیٹ روم کی طرف یہ ٹی وی لون سے ہوتے ہوئے ہم کچن کی طرف آگئے ہیں یہ سیکنڈ کچن آ جائے گا اس گھر کا اور یہ بھی فرس کچن کی طرح سیکنڈ کچن بھی کافی بیک بنایا ہوا ہے کافی بڑا بنایا ہے اور اس کے اندر کافی کیبنٹس وغیرہ بنائی ہیں یہ کہہ لیں کہ کافی کچن بڑا بنایا ہے فرس فلور کے لئے اور اس کے اندر کافی ریکس بنائی ہیں سمان رکھنے کے لئے اب اس کے بعد کہہ لیں کہ ہم فورت بیٹ روم کی طرف آتے ہیں یہاں سے فورت بیٹ روم سٹارٹ ہو جائے گا اور فورت بیٹ روم کے اندر بھی کہہ لیں کہ ایک بڑی ونڈو دی ہے اوپر منٹیلیشن کے لئے اور یہ اس کی سیلنگ اور اس کی کیبنٹس علماری وغیرہ اور یہ اس کا واش روم آ جائے گا واش روم میں بھی کہہ لیں کہ ہر واش روم کی ٹائلز سیپریٹ ہے ڈیزائن الگ ہے اور اب اس روم کے بعد ہم ٹی وی لونڈ کی طرف آتے ہیں یہ ٹی وی لونڈ کا کہہ لیں کہ سیلنگ دیکھ لیں اس کے اندر لائٹنگ کا ڈیزائن چینج ہی ہے اور یہ اس کے بعد ہم ففت بیٹ روم کی طرف آتے ہیں یہ ففت بیٹ روم سٹارٹ ہو گیا اس کی سیلنگ سارا کام لائٹنگ وغیرہ اور یہ ففت بیٹ روم کے وزٹ کرنے کے بعد اس کے بھی اندر بھی علماری کافی بڑی بنائی ہے اور یہ اس کا واش روم ہے اس کے اندر بھی ٹائلز کا ڈیزائن ڈیفرنٹ ہے دوسرے واش روم کی بانسبت اور یہ ففت واش روم آپ دیکھ لیں یہ اس پورے گھر کا ویو تھا جو آپ کو کروایا ہے اللہ حافظ